اچھا جی ڈیل سٹوڈنٹ آج ہم جو ہے فیدکس کلاس ٹین یونٹ نمبر ٹین یہ سب سے پہلا چپٹر ہے آپ کی بک کا اور یہ سمپل ہارمانک موشن اور ویوز سمپل ہارمانک موشن اور ویوز کے بارے میں ہے سب سے پہلے اس چپٹر کی ضرورت کیوں محسوس ہو گئی کیونکہ ہمارا جو کلاسیکل میکینکس ہے وہ بیسیکلی سمپل ہارمانک موشن پہ ہے تو اس لیے یہ جو سب سے ایک کامن کنسپٹ ہے کہ سمپل ہارمانک موشن کے بارے میں ہم جانیں دوسری بات یہ سمپل ہارمانک موشن کو جانے سے پہلے ہمارے ساتھ کچھ ٹرمینالوجیز ہیں جو کہ سمپل ہارمانک موشن میں یوز ہوتے ہیں تو اس موشن کو جاننے سے پہلے پہلے سب سے پہلے آپ اسیلیٹری موشن کو جانیں اسیلیٹری موشن کو ہم وائبریٹری موشن بھی کہتے ہیں اسیلیٹری موشن جس طرح آپ کے ساتھ ایک سونگ ہوتا ہے جولہ آپ اس کو پوچھ دیتے ہیں وہ اپنے آپ کو ریپیٹ کرتا ہے تو یہ ریپیٹڈ بیک اینڈ فورت موشن یہ اسیلیٹری موشن ہے یا وائیبریٹری موشن ہے یا دوسرا ڈیفنیشن جو کہ ہم لو لیول پہ کرتے ہیں تو اینڈ فرو موشن اب آگے جانیں گے کہ مین پوزیشن کیا ہے تو اینڈ فرو موشن کس طرح ہوتا ہے اگر ہم نے بیک اینڈ فورت کا ٹرمیناریجی یوز کیا ہے تو آگے پی جی اس طرح تو اینڈ فرو بھی یہ ٹرمیناریجی بھی بیک اینڈ فورت کی طرح ہے اور دوسری بات یہ کہ آسیلیٹری موشن اور وائیبریٹری موشن میں فرق نہیں ہے جس طرح آپ لیٹسے کامن اگزامپل بھی لے سکتے کہ یہ جو موبائل کا وائیبریشن ہے وہ بھی بیسیکلی تو اینڈ فرو ہوتا ہے یا بیک اینڈ فورت ہوتا ہے جب موبائل وائیبریشن کرتا ہے تو آسیلیٹری موشن اور وائیبریٹری موشن is the same thing on this level ترمیناریجی اس کے ساتھ related ہے تو پہلا ترمیناریجی وہ سائیکل ہے یا وائیبریشن ہے سائیکل یا وائیبریشن جس طرح ہم لوگ عام اردو میں کہتے ہیں کہ چک کر تو سائیکل یا وائیبریشن کیا ہے one complete round trip of vibrating body about mean position ایک complete round trip جو ہے وہ ایک vibrating body کا جب وہ mean position سے پاس ہو جاتا ہے let's say for example یہ میرے ساتھ ایک swing ہے let's say body جو ہے وہ وائیبریشن کرتا ہے یہ mean position ہے اور یہ extreme ہے یہ آپ آگے جانیں گے لیکن صرف آپ کو complete round trip بتاتا ہوں کہ اگر ایک body یہاں سے mean position سے start ہو گئی extreme position تک آ گئی اور اس وہ دوبارہ mean position سے پاس ہو گئی extreme position تک آ گئی تو یہ one complete round trip ہے this one complete round trip is called cycle or vibration جس طرح آپ لوگ cycle کا پہیا یا motorcycle کا جو پہیا ہے وہ اگر ایک چکتر complete کرتا ہے so that is called cycle or vibration simple concept ہے time period ہے ابھی کتنا time require ہے کہ وہ one vibration یا one rotation کو یا one cycle کو complete کرے this is just time لیکن time کی terminology یہاں oscillatory motion کے یہاں پہ ہم نے terminology use کی ہے time period time period is noted by capital T and it has the same unit of time that is second that is second second جو ہے اس کا unit ہے تیسرا terminology ہمارے ساتھ frequency ہے so frequency the number of vibration per second the number of vibration per second تو یہاں پہ frequency کا جو concept ہے this board is ready number of vibration per second تو frequency کتنے number of vibration ایک second میں آپ کے ساتھ ہو گئی تو یہ f is equal to number of vibration mathematically divided by second so number of vibration that is number and numerical value and one over second per second so per second we call hertz hertz is the unit of frequency which is related to the scientist name now relation between the time period and frequency ابی time period or frequency کتر میان کونس relation ہے so T is the reciprocal of frequency T is equal to one over f let's say یہ اس طرح بھی ہم لکھ سکتے ہے by cross multiplication f will be equal to one over t جس طرح frequency number of vibration ہے in one second اسی طرح time period جو ہے یہ reciprocal ہے frequency کا let's say five numbers جو ہمارے ساتھ terminology ہے وہ ہے displacement and displacement is noted by x جس طرح عام displacement کا concept تھا ہمارے ساتھ class 9 میں کیا shortest distance between any two points تو oscillatory motion میں یا vibrate motion میں آپ کے ساتھ displacement کا concept ہے the distance of vibrating body from mean position at any instant of time let's say mean position سے یہ body start ہو گئی extreme position تک آ گئی let's say یہ body یہاں سے گزر گئی ہے یہاں پہ ہے تو یہ آپ کے ساتھ displacement ہے اور یہ mean position سے distance ہے تو اس کو displacement کہتے ہے oscillatory motion کی terminologies میں and the sixth one اس کی distance ہے تو distance کا unit جو ہے وہ میٹر ہے تو this is the same thing amplitude the sixth one terminology is amplitude amplitude is noted by x not and the maximum displacement of body from mean position ابھی جو maximum displacement ہے let's say this is the maximum displacement between تو یہ maximum displacement جو ہے ایک body کا mean position سے so that is called amplitude so یہ six terminologies ہے oscillatory motion کا اور یہ six terminologies یہ simple harmonic motion waves یہ سارے چیزیں آپ کے ساتھ cover کرتا ہے تو ابھی ہم اس کے ساتھ کچھ related example ہے اور assignment ہے وہ continue ہے let's pause the video pass 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 موسیقی